ہیلو وین اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ایک اور دفعہ حاضر ہوں حسن عدیل کے ساتھ ہمارے بہت خاص مہمان ہیں آج کی بی پی سکوڈ کی انڈیپینڈنس سپیشل اپیسوڈ میں حسن نے بہت 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 ینگ ایج میں ایسا اتنا بڑا کام انجام دیا ہے حسن نے صرف ابھی ان کی عمر تیرہ سال کی ہے اور آج سے شاید دو سال پہلے حسن تین سال پہلے حسن نے اتنی زبردست انجیو کا آغاز کیا اتنے بڑے مشن کا آغاز کیا جس کا نام ہے بھوکے نہیں سوئیں گے حسن کی ماشاءاللہ اتنی سی عمر میں ایک انجیو ہے اپنی جو یہ مینج کرتے ہیں اور نہ صرف کراچی سے نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے لوگ ان کی امداد کرتے ہیں لوگ ان کے مشن میں ان کے ساتھ دیتے ہیں حسن تینکیو سو مچ ویلکم ٹو آور شو اور میں بہت خوش ہوں بچہ پارٹی بہت خوش ہے کہ آپ کو آج ہم نے انوائٹ کیا آپ آئے اور آپ آج ہماری آڈینس کو بہت کچھ انشاءاللہ بہت کچھ نالج ایکسپیرینس دے کر جائیں گے سب سے پہلے اسلام علیکم ٹو آل میں آپ کا بچہ پارٹی اور بچہ پارٹی کی پوری ٹیم کا میں شکر گزاروں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا پہلے پہنے کا تینکیو تینکیو تو حسن نے جیسے حسن نے بتایا کہ کوویڈ پیک پہ تھا اس ٹائم پر اور کوویڈ کے دورہان ہی حسن کی سٹوری شروع ہوئی تو حسن کی زبان ہی ہم معلوم کریں گے کہ بسیکلی یہ آئیڈیا جنرلی آئیڈیاز بہت لوگوں کو بہت آئیڈیاز آتے ہیں لیکن میٹر کیا کرتا ہے کہ کس نے اس کو کتنا سکسیسفلی اس کو ایکزیکیوٹ کیا اور اس کا سوسائیٹی پر امپیکٹ کیا آیا حسن ہم سب سننا چاہیں گے آپ کی کہانی اسامہ بھائی جب لوگ ڈاؤن کوویڈ کا پہلا کیس آیا اور لوگ ڈاؤن لگا ہمارے اسکولز بند ہو گئے تو جب پہلا کیس آیا تو مطلب ہم سب ایسے تھے کہ یار تھوٹیاں ہو گئیں پی ایس پور نکالو فل مزے کرو مگر خوف ایسا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا کوویڈ ہے کیا ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم گھر سے باہر جائیں گے تو ہمیں گرین کلر کا سامنے کوویڈ دیکھے گا اور وہ آکے ہ ایسا ہمیں لگ رہا تھا اس وقت کچھ ٹائم بات پر اویڈنیس ہوئی ہمیں پتہ لگنے لگا جب لوگ ڈاؤن لگا تب میرا گھر کیونکہ بہت بارانک جگہ پہ ہے تو جب میں نے اپنے گھر سے نیچے دیکھا ڈیلی ویجز والے لوگوں کو تو وہ لوگ بڑے اوداس بیٹھے تھے اور اپنے جو شاپس ہیں اپنی جو کارٹس ہیں جو ٹھیلے ہوتے ہیں وہ بن کر کے وہ پہلے ہی گھر جا رہے تھے سات سے آٹھ گھنٹے پہلے بن کر کے جا ر مجھے ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہو گئی میں نے کہا ہمیں تو کوئی اویڈنس تھی نہیں کہ لوگ ڈاؤن ہوتا کیا یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیا میں نے اپنے بابا کو کال کی اور میں نے بولا بس دل میں کچھ اٹھا اور میں نے اپنے بابا کال کی اور میں نے بولا کہ آپ آتے ہوئے سو روٹیاں لے آئیے گا انہوں نے بولا سو روٹیاں انہوں نے بولا کیوں کیا ہوا سو روٹیاں کیا ہو گیا اگر میں کوئی دعوت باوت ہے میں نے نہیں بس آپ لے آئیے گا پھر میں نے ماما کو ب دال بنا دے سو لوگوں کی انہوں نے بنا دی بابا روٹیاں لے آئے جب وہ روٹیاں لائے اور مامن دال بنا ہی دودھ کی شاپرز ہوتی ہیں اس میں ہم نجھے دال بھری اور دال کو پاک کیا ہم نے اور شات میں روٹی لی اور ہم وہ دسٹریبیوٹ کرنے لے گئے انہی انہی لوگوں کو جو بچارے دیلی ویجرز جو آپ نے ایک زیادہ ہے وہ دیفرنٹ ایریا اس پہ تھے جیسے کوئی بریج کے نیچے تھے کوئی فوٹ پات پر سو رہے تھے عجیب سی گرما گرمی دی ہم لوگ جب گئے تو میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا لوگ کو ڈسٹریبیوٹ کیا انڈ کے دو لوگ ایسے رہ گئے تھے ایک انکل تھے جب میں ان کے پاس گیا انہوں نے پراپر میں سے گئوں ہاتھ جوڑا اور نے بولا بیٹا ایک اور دے دو میرے گھر پر میرے بچے بھی ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا میں نے لاکے ایک اور دے دی آگے گیا تو ایک انکل تھے ان کو میں دال اور روٹی دی جب میں آگے چلا گیا میں نے موڑ کے دیکھا جب انہیں پیچھے آم سام بھئی یا ب وہ گندے پانی سے روٹی دھوئی انہوں نے اس روٹی کو گیلہ کیا اور اسی روٹی سے اپنے ہاتھ ساف کیے اور اسی روٹی سے دال کھائی کسی کو میں نے کچھ نہیں بتایا اور میں گھر چاکے فوراں سو گیا جب میں سویا پوری رات بھر میں یہ سوچتا رہا کہ ہم اللہ کا شکر نہیں کرتے ہمیں ہماری میڈز ہماری ڈومیسٹک ہیلپر یا پھر ہمارے مدر جو ہوتی ہیں یا ہماری جو امیہ ہوتی ہیں وہ ہمیں اگر تھنڈا کھانا دے دے تھنڈی روٹی دے تو ہم بولتے ہیں آپ نے کیوں میرے تھنڈا کھانا ہے تھنڈی روٹی دے مجھے گرم کر کے دے میں گرم کے علاوہ کھاؤں ہوں گا ہی نہیں جبکہ اس بندے نے گندے پانی سے روٹی دو کے دال کھائی ہے تو میں نے بولا ہم تو شکر ہی نہیں کرتے نا نیکس جب میں اٹھا میں نے اپنی ماما کو پھر بولا کہ آپ دال بنا دیں یا کچھ ایسا بنا دیں اور میں نے بابا کو بولا آپ روٹی لیں میری ماما نے بولا کہ روز روز کیسے ہوگا مطلب چلو میں آج کر دوں گی کل کر دوں گی روز روز کیسے ہوگا میں گھر کے کام کیسے کروں گھر میں بھی کھانا بنانا ہوتا ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں مجھے اسی دن جب ہم لوگ سپر مارکٹ گئے تو وہاں پہ جو ہے جو وہ ہوتے ہیں پوٹرز جو ہوتے ہیں جو ہماری ٹرولیز کو ہماری جگہ تک پہنچاتے ہیں وہ پہنچا رہے تھے تو میں نے اپنی ماما سے پوچھا کہ کیا ان پوٹرز کو وہ سپر مارکٹ والے کچھ پروائیٹ کرتے ہوں گے راشن وغیرہ میری ماما نے بولا نہیں گڑتے ہوں گے ان کی اپنی سالیسوں نے کرنا ہوتا ہے وہ نہیں گڑتے ہیں میں گھر پہ آیا میں نے وہی دال کا بولا تو انہوں نے وہ بات کی موازے آپ نے اپنی ماما نے ایک اور دفار دال بنائی نہیں بنائی میں نے جب ان کو بولا ان نے بولا بیٹا میں آج تو بنا دوں گی مگر میں روز روز کیسے بناؤں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں بیٹا رہا بیٹا رہا بیٹا رہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میری میڈ آئی میری میاں مجھے یوں یوں کیا جب انہیں موڑ کر دیکھا بولتی تھی لوں فائیو ہنڈڈر روپیز کی نوٹ اور بیٹا اپنا کام شروع کرو مجھے کچھ سمجھ مجھے پانچ سو روپے مجھے تو سفدال بنا کے دے دو آپ مجھے کھانا بٹنے جانے کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے رات نے میرے ماما بابا جب آفس سے آئے تو مجھے ماما اور بابا دونوں نے مل کے سمجھایا کہ ایک نون گورمنٹل آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کام کو پروپر طریقے سے کرتے ہیں اور آپ اس کام کو کرو آپ کو شعبگی ہے اور پھر میرے ماما بابا نے مل کے ساتھ میرے یہ کام شروع کیا زبردست امیزنگ زبردست بھوکیں نہیں سویں گے آج صرف ایک انجیو نہیں ہے ایک نام ہے ایک قوز ہے ایک مشن ہے تو یہ بتائیں کہ یہ مشن ایک سے دو دو سے تین کیسے ہوا یہ کترہ کترہ بن کے جو دریا بنتا ہے تو جو شروع کی کہانی صرف آپ کے پیرنٹس اور آپ کی میڈ اور کچھ لوگوں تک تھی وہ پھر آج یہ اتنی بڑی سکسس سٹوری کیسے بنی یہ توڑا سا ہماری آرڈینس کو بتائیں دیکھیں جب میں نے آپ کو بتایا جب میرے ماما بابا میرے ساتھ مل گئے تو اس وقت رمضان قریب آ رہے تھے ہم لوگ جو ہیں میں اور میری ماما جو ہیں میں اپنی پاکٹ منی سے پہلے تو میں نے ہم نے سٹارٹ کیا ہم لوگ جو ہیں وہ جاتے تھے چھوٹے چھوٹے دیس پندرہ پاکٹس ہم بناتے تھے جس میں ہم لوگ پوری افتاری کے پاکٹس بناتے تھے اور وہ ہم لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے ہم لوگ نے جب سٹارٹ کیا پھر میں رات رات بھر جو ہوں لائف سیشنز کرتا تھا دو دو تین تین گھنٹے کے اپنے فیس بک پیج پہ اگر لوگ پرانے جائیں اور دیکھیں میرے پیج پہ تو میں رات رات بھر لائف سیشنز کرتا تھا اس سے جو میرے نیبرز ہیں جو میرے فیملی والے ہیں وہ سب میں ساتھ جڑے اور انہوں نے بھی کوئی ڈونیٹ کرنا سٹارٹ کیا پھر تھوڑا سا ایک کام بڑا انہوں نے ایک ٹکنالوجی کا اتنا اچھا استعمال کیا میں اتنی زبردست بار حسن نے ابھی کہی کہ میں یہ اپنے آرڈیونس کو بتانا چاہوں گا انہوں نے یہ نہیں کہ کوئی انجیو کے لیے بہت سارے فنڈ یا بزنس کا کپٹل جیسے چاہیے ہوتا ہے تو وہ آئے گا تب ہی سٹارٹ ہوگا نہیں انہوں نے صرف شروع میں اپنے گھر سے فنڈ کیا اور اس کے بعد فیس بک کا اور سوشل میڈیا کا اتنا اچھا استعمال کیا جب ان کو لائیو دیکھا ہوگا تو ان کے فرنڈز اور دوستوں نے ان چیزوں کو شیئر کیا ہوگا پھر وہ انہوں نے شیئر جب کیا تو جب میرے اپنے فاملی والے تھے نیبرز تھے انہوں نے رونیٹ کرنا سٹارٹ کیا پھر میں کام کرتا گیا کرتا گیا تو جو زفر بھائی ہیں جڈی سی والے ہی اس ون آف ماں انسپریشن اقرار بھائی بھی میری انسپریشن ہے اور زفر بھائی نے مجھے اپنے پاس بلائیا تھا جڈی سی میں جب میں وہاں گیا تو انہوں نے میری ویڈیو ڈالی اپنے پیج پہ جس سے میرا کام تو اس سے سپریڈ آؤٹ ہوا وہ جب ہوا تو لوگ میرے پیج پہ جڑے اور انہوں نے دھڑا دھڑ میری ویڈیوز کی شیئرنگ کی جب انہوں نے میرے کام کے بارے میں پتا چلا اور پھر جو ہے اس دن سے ڈونیشنز کا آنا جو ہے سٹارٹ ہو گیا پھر لوگ آتے تھے انٹرویوز کرتے تھے پھر ایک دن میں نے جو ہے وہ ایک انٹرویو میں بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دسترخان لگے جیس سے بڑی بڑی انگیوز کی لگتے ہیں آپ بیلیو نہیں کریں گے اسامہ بھائی آفٹر ٹو ویکس میرا یہ بات ہے ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ سیوین یئر پرانی صحیح ہے دو سال تقریباً سات مہینے پرانی یہ بات ہے دو ہفتے بعد سے اس انٹرویو کے اس دن سے آج تک میرا جو ہے ہر اتوار دسترخان لگتا ہے اور اس بات کو تقریباً دھائی سال ہو گیا ہے دھائی سال سے میرا ہر اتوار دسترخان لگتا ہے اس دسترخان کے بارے میں ہماری آرڈینس کو بتائیں کہاں لگتا ہے کتنے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ اور کتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں ایوری سنڈے کی بیسس پہ جو ہے میرا دسترخان لگتا ہے جو مین امتیاز سوپر مارکٹ ہے خالد بن ولید روڈ کے سامنے خالد بن ولید روڈ پہ امتیاز سوپر مارکٹ کے سامنے گرین ٹو مال ہے اس کے نیچے ایوری سنڈے جو ہے میرا مغرب کے وقت دسترخان لگتا ہے میں میری پوری ٹیم وہاں پہ ہوتی ہے اور ساتھ سو سے آٹھ سو لوگ جو ہیں وہاں پہ جو ہوتے ہیں اور وہ کھانا کھاتے ہیں اپنا رات کا کھانا کھاتے ہیں اور گھر لے جانا ہوتا ہے تو لے جاتے ہیں اور میں خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوں میں اپنے سنڈے باہر ریسٹورنٹس میں انجوئی کرنے نہیں جاتا تو بی ویری آنسٹ میں میری پوری فیملی جو ہوتی ہے وہ دسترخان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ کیونکہ دیکھیں ہم سب برابر ہیں ہم کہتے تو بہت آسانی سے ہیں مگر جو بات سچ ہے وہ ہم ہیں بھی برابر اور ہمیں کرنا بھی ایسے ہی چاہیے تو میں نے یہ کیا اور میں اپنی بردے بھی جو ان لوگ کے ساتھ مناتا ہوں میں نے اپنی بردے پہ بھی میری بردے آئی تھی تو میں نے اس بردے پہ آئیسکریم کا ایک کارٹ لیا جو میں نے لوگوں میں پوری آئیسکریمز رسٹریبیوٹ کی ان کے ساتھ آئیسکریمز کھائیں پھر بارہ ربیل اول کے میں نے پندرہ پندرہ سو لوگ کے سپیشل دسترخان لگائے جس میں ہر چیز ہوتی تھی کھانے کی ہر آئیٹم جس کا وہ نام لیں ہر چیز میں نے تقریباً لوگوں کے لئے کی ہے رمضان میں تیسو دن دسترخان لگانا بکرہ اید میں جو ہے گوش تقسیم کرنا اید کے دنوں میں کپڑے دیسٹریبیوٹ کرنا میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ لوگوں ہم لوگ سب برابر ہیں اور میں نے صرف ایک ہی موٹیو ہے کہ اس پورے پاکستان میں کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے پوری دنیا میں کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسن کی صرف 13 ایرز میں اتنا بڑا ویجن ہے کہ نہ وہ صرف اپنے شہر محلے کا سوچ رہے ہیں نہ وہ اپنے ملک کا وہ پوری دنیا کا سوچ رہے ہیں اور وہی بات ہے کہ ہم جتنا بڑا خواب دیکھتے ہیں اور اپنی نیک نیتی سے اس کی طرف ایفرٹ ڈالتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو لازمی پوری کراتا ہے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ قوز شروع کیا ان کے ساتھ لوگ جڑتے گئے اور سب سے امپورٹن یہ بات ہے کہ ہمیں اپنی سوسائیٹی میں اس طرح کے بچوں کو ان طرح کے ہیروز کو زیادہ سے زیادہ ہائلائٹ کرنا چاہیے یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اسپیشلی آج کل جہاں ہمارے آس پاس کوئی اچھا کام کر رہا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر فرض کریں اس میں کوئی ڈونیٹ نہ بھی کریں مونٹری طور پر تو ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کا ورڈ آگے تک لے جائیں اس کی بات پھیلائیں شیئر کریں وہ پاکے جس سے لوگ باقی لوگ دیکھیں میں نہیں دیکھیں لوگ بولتے ہیں کہ آپ شو آف کرتے ہیں شو آف نہیں کرنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے باقی لوگو کو انفلوینس کرنا ہے کہ وہ کریں وہ بھی کچھ کریں ضروری نہیں کیا آپ مجھے دیں مجھے آپ بلکل بھی نہ دیں آپ چاہتے ہیں آپ کسی اور انجو کل کو دیں آپ انکو دیں ان کو بھی نہیں دینا چاہتے تو اٹلیش خود نکلے جو رات کا کھانا آپ کھاتے ہیں چلیں آپ آج میں صرف ایک وعدہ اڑا اٹھایا جو رات کا کھانا آپ کھاتے ہیں جو آپ فریج میں رکھتے ہیں نیکس دے کھانے کے لئے وہ آپ فریج میں نہیں رکھیں اور وہ کھانا جاکے یا اپنے چوکی دار یا اپنے گارڈ کو دے دیں میں آپ کو بالکل سچی سچی بات بتا رہا ہوں کہ وہ بہت سکون کی نیند سوے گا اور آپ بھی بہت سکون کی نیند سوے گا احسن نے بڑی زبردست بات کی ہے یہ ہم سب ملک کے اہد کر سکتے ہیں یہ بھوکے نہیں سویں گے کی طرف سے ایک اہد ہے کہ ہم جو ہمارے گھر میں بلکل سے کہنا ایکسس بن جاتا ہے نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زبردستی یا تو اس کو نیکس ڈے کھا لیا لیکن ہم کسی کو دے بھی سکتے تھے ہم وہ بلکل یاد اپنے میٹ سے شروع کریں اپنے گھر والے اپنے بلکل اپنے اسے ہی سٹارٹ کریں ایک چھوٹے پہمان سٹارٹ کریں ضروری کہ نہیں ہے نا کہ آپ دستہ خان لگوائے کریں چھوٹے سے کریں مگر کریں ضرور لوگوں کو ضرورت اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس کھانے کو سچ میں نہیں ہے میں حسن کے پرومیس کو آج انشاءاللہ میں اہد لیتا ہوں کہ کوئی بھی کھانا بچے گا چاہے وہ آفس میں کھانے میں بچے گا اور پیچھے پوری ٹی میں ہم سے بھی سب سے ہماری آڈینس سے بھی سپیشلی ہے کہ ہم یہ ذہن میں ایک خالی تھوٹ ہے یہ حسن چاہے کہ یہ صرف ایک تھوٹ پروسیس اس انٹرویو کے لئے شروع ہو جائے کہ کہیں بھی ہم ایکسس کھانا دیکھیں چاہے وہ شادی میں کھانا ہو چاہے وہ آفس میں کھانا ہو چاہے وہ دعوتوں میں کھانا ہو چاہے وہ گھر پہ کھانا ہو ہم کوشش کریں کہ کچھ بچ رہا ہے کچھ اچھا مانگایا ہے تو ہم کسی اور کو بھی ضرور اس کا مزہ ضرور چکھائیں اور اس کو بھی اچھے کھانے کا ایک فیلنگ دے انشاءال حسن میں بڑا کیوریوس ہو رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ سے تو بات کرتے ہیں اتنا مزہ آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے باتیں چلتی رہیں گے اور چاہے پکا پتہ نہیں چلے گا کوئی بھی آرگنیزیشن ہو کوئی بھی بزنس ہو کمرشل آرگنیزیشن ہو یا نون گورنمنٹل ہو گورنمنٹل ہو ٹھیک ہے وہ چلانا ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے ایک سٹریس ہوتا ہے اور ایم شور آپ کو بھی بہت سارے چلانجز چھوٹے بڑے چلانجز آتے ہوں گے چھوٹے بڑے ہرڈلز آتے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ ہرڈلز کو یا وہ سٹریس کو یا پھر آپ اپنی منٹل ہیلتھ کا کس طرح خیال رکھتے ہیں اپنا فیزیکل ہیلتھ کا کس طرح خیال رکھتے ہیں کہ ہرڈلز بھی اوور کم ہو جاتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ ابھی تک اس کو ایک عظم کے ساتھ چلا رہے ہیں دیکھیں کیونکہ میں نے عظم اٹھایا ہوئے اور میرا خواب ہے کہ کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے میں نے اپنے ماں بابا کو مولا ہوئے کہ اگر مجھے اللہ نہ کرے کچھ ہو بھی جانا تو بھی کام رکے نہ اچھا قوض ہے اللہ کا بھی ساتھ ہوتا ہے تو یہ کام سارا ہو جاتا ہے بہت سارے پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے بٹ اوبیسٹی میں مینج کرتا ہوں چیزوں کو اور الحمدللہ الحمدللہ سارا کام ہم کرتے ہیں بہت ساری مشکلات کا بھی فیس کرنا پڑتا ہے مگر کیونکہ ایک دریم ہے کہ کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے تو کام کرتے ہیں مائنڈ سیٹ بنا ہوئے کہ بس اسی چیز پر ورک کرنا تو پھر کرتے ہی رہتے ہیں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کوئی ایسا کوئی چھوٹا تھا کبھی کوئی واقعہ ہوا کہ انہوں کسی کا دسترخان لگا رہے ہیں کوئی چیز کم پڑ گئی اور آپ نے اس کو بالکل رن ٹائم پر اس کا سلوشن نکالا ہو ہوا ہے رمضان میں اس ایئر چھوڑ گئے لاشٹ ایئر کی بات ہے رمضان میں ہمارے پاس سب تھا دسترخان پر کچھ لوگ ایکسٹر آئے اچھا جا ہے 50 60 لوگ ایکسٹر آگئے اور ہمارے پاس خجور نہیں تھی ہزار لوگ کا دسترخان ہے اور پچاس ساٹھ لوگ اس میں ایکسٹر آگئے یعنی سمجھیں آپ 1100 سے کچھ لوگ آگئے اور ہمارے پر خجور نہیں تھی لاشٹ ورمنٹ چل رہا ہے افتاری ہونے والی اور وہ سارے خجور مانگ رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کریں ابھی اس وقت خجور کہاں سے لائیں ایک گاڑی میں ایک انکل آتے ہیں اللہ میں نے آپ کو دا نا اللہ ساتھ دیتا ہے ایک گاڑی میں ایک انکل آتے ہیں ملتے ہیں بٹا میرے پر ٹائم نہیں مجھے بس ایک پانی کی باٹل دے دو میں آپ لوگ خجور دینے آیا تھا بس صرف خجوری دینے آیا ہوں میں انشاءاللہ پھر میں نیکس ڈے بھی آؤں گا اور باقی سے مانگ بھی لاؤں گا یعنی رن ٹائم پر کسی نے مدد بھیج دی کہ وہ اپنی طرف سے کچھ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے تھے بلکل ان کو صرف ایک پانی پینا تھا اور انہوں نے آپ کو بہت ساری خجوریں دیتا ہے خجوریں دینے دیکھیں اللہ راستے بناتا ہے تو اللہ نے بنایا راستے جب عظم اتنا پیور ہو جب نیت اتنی صاف ہو تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ بولتا ہے کہ تم دنیا میں اچھے کام کرو یہ حقوق العباد کا اتنا بڑا حصہ ہے جو ماشاءاللہ یہ حسن اور ان کی ٹیم کر رہی ہے حقوق اللہ اپنے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور انسان کے بیچ میں ہوتے ہیں اور حقوق العباد جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں اور ماشاءاللہ حسن اس میں بہت بڑا افرٹ پوٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ حسن دل تو بہت چاہ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں ہمارا بی پی سکواڈ کا اور اسپیشلی کیونکہ ہم یہ انڈیپینڈنس پہ کر رہے ہیں آزادی کی ٹائم پہ کر رہے ہیں ہم سیونٹی فائی ویئرز آف پاکستان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے حسن کو آج بلایا ہے لیکن حسن سے میں ایک بس ایک لاس سوال کروں گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس میں بہت ساری انسپائرنگ باتیں جو ہیں نا ہماری نہ صرف بچے نہ صرف یوت بلکہ ایون بڑے لوگوں کے لیے بھی بہت سارے انسپائرنگ میسجز ہمیں ملیں گے اور اس سے پاکستان کا بہت فائدہ ہوگا پاکستان کا نام روشن ہوگا تو حسن ہم سب لوگوں کے لیے انکلوڈنگ می میسیلف آپ کیا میسج دینا چاہیں گے میں صرف میسج یہی دینا چاہوں گا کہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ شکر کریں اللہ نے آپ کو جن نعمتوں سے نواز ہے وہ بہت ہیں لوگ کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا اور پکانے کو بھی نہیں ہوتا لوگ کے پاس گھر بھی نہیں ہوتا ابھی جو حالیہ بلوجستان میں جو بارشیں ہوئیں اس میں لوگ کے گھر ٹوٹ گئے وہاں کے روڈز ٹوٹ گئے لوگ کے پاس کچھ ہے نہیں وہ کیچڑ میں بیٹھے ہیں اس وقت وہ کیچڑ میں کھانے بنا بنا کے کھا رہے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں تو آپ شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو جن نعمتوں سے نواز ہے اور صرف اپنا نہیں سوچیں سب کا سوچیں مل کے کریں اور میں صرف میسج دینا چاہوں گورنمنٹ کو بھی کہ گورنمنٹ بھی ہمیں انجیوز کے ساتھ ملے اور ہم آئے صرف اس کام کو کریں مقصد ایک کی ہے کہ کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے اور اس پاکستان میں اس ملک میں ہر بندہ ترقی آفتہ ہو اور ہر بندہ سکسیسفول ہو اور کسی بندے کو کسی جیسی ضرورت نہ آگو کہ کوئی کسی سے مانگے نا بس صرف یہ ایک مقصد ہے تو میں سب سے یہی درخواست دے کہ مل کے کریں اور کریں ضرور صرف اپنا نہ سوچیں بہت شکریہ ان دی اینڈ اچھا میں جو پیچھے لوگ بھی گھڑے ان سب سے بھی ریکویسٹ کروں کہ میں واقسان بولوں آپ سب زندہ بات بولی گا تو پاکستان زندہ بات اچھا تو حسن نے یہ بہت ماشاءاللہ انڈ میں ایک اچھا میسج دیا اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ پورا انٹرویو حسن کا آپ لوگ بھی شیئر کریں اپنے فرنز این فیملی میں تاکہ جگہ جگہ یہ بات پہنچے بڑی پیاری بات ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی جو زندگی جیتے ہیں تو فرض کرے ہیں اگر ہم ہنڈرڈ پرسن اپنی زندگی جیتے ہیں تو اگر ہم اٹی پرسن اپنے لیے جی لیں اور ٹوئنٹی پرسن کسی اور کے لیے جی لیں تو سب کا ہی بلا ہو جائے گا بلا ہو جائے گا